جس سہانی گھڑی چمکا توی باکا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام باب ختم نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر مو پہ بے حد درود ان کے ہر خو و خسلت پہ لاکھوں سلام حمد و سلات کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ آج کا یہ عظیم و شان اجتماع اللہ کی سب سے بڑی نعمت اللہ کی سب سے بڑی نعمت اللہ کی سب سے بڑی نعمت سبحان اللہ اس کے شکرانے کے لئے اپنی نعازمندی عرض کرنے کے لئے منقد ہے اللہ اس مجلس نور کو اپنی بارگاہِ آلیہ میں قبول فرمالے جامعہ سید و شہدہ سبحان اللہ اس تیز پر علماء بھی ما شاء اللہ تشریف فرما ہے فاضل محتشم مخلص صحف اللہ استاذ العلاماء حضرت اللہ مولانا حافظ غلام مصطفی صاحب و ویشی زیدہ شرفو فاضل محتشم مجزہد علی سنت حضرت اللہ مولانا حافظ محمد شہبہ صاحب قادری زیدہ شرفو حضرت صاحب زادہ حقیم نصیر احمد صاحب چشتی و ویشی زیدہ شرفو فاضل محتشم حضرت اللہ مولانا محمد امران حجازی صاحب زیدہ شرفو فاضل محتشم حضرت اللہ مولانا مدسر صاحب و ویشی زیدہ شرفو فاضل محتشم حضرت اللہ مولانا حافظ محمد عبرار و ویشی صاحب زیدہ شرفو فاضل محتشم مجزہد اہل سنت حضرت اللہ مولانا حافظ محمد عثمان و ویشی صاحب زیدہ شرفو اور ماشاءاللہ سنگی علماء بھی سٹیج پر اور دیگر نشستوں پر دشریف فرما ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منذور فرمایا سنگیو نشبت سے قسمت بدل جاتی ہے اور قسمت سے نشبت ملتی ہے اللہ اکبر بلب کتنا بھی قیمتی ہو بعد کنیکشن سے کنیکشن نہ ہو تو یہ قیمتی لائٹ ہاں جی پیچھے بیٹری نہ ہو پیچھے سے انرجی نہ آ رہی ہو تو قیمتی تو ہے ہی ہے لیکن اصل مقصد اس کا پورا نہیں ہوا مقصد تب پورا ہوتا ہے جب پیچھے سائیوں کی نگاہ ہو جاتی ہے مولانا روم رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ پچھلے زمانوں میں قرآن مجید کے جو جلدیں کی جاتی ہیں تو پاک چمڑوں سے کی جاتی تھی تو اس جب چمڑوں سے کی جاتی تھی سبحان اللہ آپ کے سمجھانے کا انداز بھی بڑا وکھر آئے حضور کے سینے سے جو نہریں نکلی ہیں خاص نہر سے فیض ملا ہے حضرت مولانا روم کو اس دفعہ جب ہم کونیا شریف آجر ہوئے اللہ 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 ایک وکھرہ جہاں ایک خاص زندگی میں ایک خاص لمحہ مجسر آیا اور وہ وہاں پر آیا وہاں پر آیا اور ان کی شفقت اور ان کی نگاہ سبحان اللہ بہت اللہ نے انہیں نواز آئے اللہ اکبر بنجر سے بنجر زمین میں بھی نہ وہ بڑی جلدی نرم کر کے بھیج ڈال دیتے قرآن مجید کی جلد کے ساتھ جو چمڑا تھا تو ظاہر ہے کہ چمڑا جوتے کو بھی لگتا ہے تو جوتے والے چمڑے نے جلد والے چمڑے سے کہا قرآن مجید کی جلد سے ساتھ جو لگا تھا کہ یار تیری اور میری اصل اور نسل ایک ہے لیکن دیکھ کہ میں بے عزت ہو رہا ہوں مجھے دکے پڑ رہے ہیں مجھے تو کوئی بندہ عزت نہیں دے رہا لیکن تجھے چوم رہے ہیں تجھے سینے سے لگا رہے ہیں تجھے اونکھوں سے لگا رہے ہیں اس نے کہا کہ ہماری اصل اور نسل ایک ہے لیکن نشبت میری بدل گئی ہے نشبت کی وجہ سے میرا مقام اور تیرا مقام جو ہے وہ بدلہ ہے نشبت گھٹیا چیز سے ہو تو گرا دیتی ہے اوندہ چیز سے ہو تو اٹھا دیتی ہے ہا جی اس نے کہا کہ تجھے دکے پڑ رہے ہیں اور مجھے چوما جا رہا ہے فرق صرف اتنا ہے تو کسی کے پیروں سے لگا ہے اور میں قرآن کے پاروں سے لگا دیکھئے نا مولانا فرماتے ہیں کہ دریا کے اندر ایک درخت بہتا ہوا جا رہا تھا اور جب درخت بہ رہا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ درخت جب پانی میں بہتا ہے تو کبھی اس کا سر اوپر آ جاتا ہے کبھی جڑے اوپر آ جاتی ہیں تو ایسے پلٹے کھا رہا ہوتا ہے اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے تو اس درخت کی لکڑی نے ساتھ کشتی جا رہی تھی تو اس سے پوچھا مجھے تو ہوش نہیں آ رہی اور تجھے پانی اپنے سینے پر رکھ کے لے جا رہا ہے آخر کیا وجہ ہے اس نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے تو بھی لکڑی ہے لیکن میں بھی لکڑی ہوں مسئلہ یہ ہے کہ مجھے مرشد کے ہاتھ لگ گئے مجھے اپنے سائیوں کے ہاتھ لگ گئے انہوں نے میرے سینے کو چیرا لیکن میں نے سینے ہی کی میں نے ذرہ برابر بھی آہو بقانی کی اپنا سینہ حاضر کر دیا پھر انہوں نے گیل ٹھونکے تو پھر بھی میں نے کوئی شور نہیں کیا المرید لا یورید یہ بندہ ہو کسی کا ہو جائے ہاں جی تو پھر مرضی اپنی نہیں ہوتی یہ گزشتہ دنوں میں جو پروگرام ادھر ہوا تھا اس پر میں نے مرضی پر چند باتیں کی تھی مرضی کرنے والا بندہ نوکر نہیں رہ سکتا یہ پکی بات جو اپنی مرضی کرے وہ کسی کی مرضی کے تابع نہیں رہ سکتا اور جو کسی کی مرضی کے تابع رہے وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا بندے کو اب سوچنا ہے کہ تربار رسالت سے بڑھ کر کوئی نوکری ہے ہاں جی سرکار کی بارگاہ سے بڑی کوئی بارگاہ ہے ہاں جی تو پھر بھی بندہ اپنی مرضی کرے ہاں جی بے لغام ہو جائے دعا کرو کہ اللہ ہمیں ان کی نوکری میں قبول فرما لے تو اگر نوکری کرنی ہے تو ان ان لمحات میں پھر دل سے آہد کرو کہ اپنی مرضی نہیں کریں گے ان کی مرضی کے مطابق ہی چلیں گے اور چند دن ان کی مرضی کے مطابق چال کے تو دیکھو نا روح کیسے منزع ہوتی ہے باطن کیسے سترہ ہوتا ہے اندر کی پاکیزگی کیسے چند دن تجربے کے طور پر آنکھ ان کی مرضی کے مطابق کان ان کی مرضی کے مطابق یعنی سمات ان کی مرضی کے خلاف نہ ہو شریعت کے مطابق ہو آنکھ ان کی مرضی کے مطابق دیکھے کم از کم اکیس دن کر لو چلا بھی بندہ کر لیتا ہے نا ہاں جی کوشش کرتا ہے کہ یار اے عمل کرنا ہے اکیس دن صرف اپنی نظر کو بچاؤ اپنی سوچ کو بچاؤ اپنی سمات کو بچاؤ شریعت کا پبند بنو پھر دیکھو کہ کیسے کنیکشن لگتا اکیس دن کر کے دیکھو ہاں جی اور پھر آپ کو اتنا مزہ آئے گا آپ اور اکیس دن خود ہی بڑھا لیں گے لطف اتنا آئے گا یہ گناہ جو ہوتا ہے نا یہ خارش کی طرح ہوتا ہے وقتی خارش مزہ دیتی ہے وقتی دیکھو نا خارش بجا خوش جلتا ہے تو اس کو تھوڑا سا لطف آتا ہے مزہ آتا ہے ہاں جی لیکن بعد میں اس کی جلن ہوتی ہے بعد میں کیا ہوتا ہے نشان پڑ جاتا ہے اس طرح گناہ وقتی جو ہے وہ چاست دیتا ہے لیکن وہ بعد میں اس کی جلن روح کو ہوتی رہتی ہے کی کہ تہی نازی کرنا چاہیدہ بے سکونی اور ایسی ایسی جو ہے اندر گھبرات دل نہیں لگتا وہ اصل میں وہ اس گناہ کی خارش تھی ہمیں خارش تو کر لی وقتی مزہ تو لے لیا لیکن پھر جلن کیسے جائے جلن توبہ سے جائے جلن استغفار سے جائے اور پھر اس کے بعد پھر اگر بار بار کرتے رہیں گے مزہ لیتے رہیں پھر زخم بن جائے گا اور جب زخم بن جائے گا اللہ ہو سکتا پھر جائے ہو سکتا اور خرابی ہو جائے جی تو اس لیے وقتی جو مزہ ہے اس کو چھوڑ کر دائمی سکون آصل کرنا ہے اور دائمی سکون حضور کی مرضی کے نیچے رہ کر زندگی گزار نہیں جب بندہ سرکار کی مرضی کے مطابق زندگی گزار تا ہے اللہ اکبر یار اس کے علاوہ مزہ کوئی نہیں لطفی کوئی نہیں کبھی کر کے تو دیکھ نہیں اللہ اکبر جب آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ بہت سارا آپ کو اللہ نوازے گا بہت ساری برکات اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرما دے گا تو کشتی کہنے لگی کہ میں سائیوں والی ہوں میں بھی تیری طرح لکڑی تھی لیکن کسی نے میرا سینہ چیرا پھر کسی نے کیل ٹھونکے آجی پھر بڑی مشکلات کے بعد آجی میری ایک حالت بنی آگ ہوا مٹی پانی ان کو متوازن کرنا یہ شیخ صوفیہ کرتے ہیں کسی میں آگ زیادہ ہوتی یعنی غصہ ہوتی ہے کسی میں جو اس انداز میں جو جو قوتیں ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں قوتیں ختم نہیں کی جاتی یہ نعمتیں ہوتی ہیں ہر قوت نعمت ہے لیکن اس کو توازن میں لانا یہ کام ہوتا ہے توازن میں شیخ لاتے ہیں رندہ پھیر کر لکڑی کو برابر کرتے ہیں رندہ بھیرتے ہیں توازن میں لاتے ہیں تو پھر یہ چاروں کو جوڑتے ہیں جیسے پھٹے کو جوڑا جاتا ہے پھٹا جوڑتا ہے اللہ اکبر پھر کیا ہوتا ہے پھر اس میں ہر قسم کا سراخ بند کرتے ہیں سراخ بند کرتے ہیں تاکہ بیرونی پانی اندر نہ آئے دنیا کی محبت اندر نہ آجائے کوئی سراخ باقی نہ بچے کیونکہ جب دنیا کی محبت کا پانی اندر آتا ہے پھر کشتی سلامت نہیں رہتی کشتی ڈوب جاتی ہے تو شیخ کیا کرتے ہیں شیخ کرتے ہیں کہ ان کو ساری چیزوں کو جوڑ کر جوڑ کر ان کو توازم دیتے ہیں اور پھر ہر قسم کا سراخ بند کرتے ہیں اب کشتی تیار ہو گئی کشتی نے کہا لیکن پھر بھی یہ نہیں کہ میں تیار ہو گئی تو اب میں میرے اندر آگئی ہے نہ میرے سائنے ہر وقت میرے میرے اوپر ہاتھ رکھا ہے جدر موڑتا ہے ادھر موڑ جاتی ہوں جدر چلاتا ہے ادھر چل جاتی ہوں تو اس لئے اب اتنی مشکلات کے بعد غریب نواز کے ہاتھ میں ہوں اب میں ہی نہیں جو میرے اندر بیٹھتا ہے وہ بھی تر جاتا وہ بھی تر جاتا اور اس انداز میں ترتا ہے اللہ ایک مندہ نہیں میں تو سیکڑوں کو بیچ میں بٹھا لیتی ہوں اللہ اکبر تو اس کشتی نے کہا اگر تو بھی تھپیڑوں سے بچنا چاہتی ہے کسی کے ہاتھ میں آ آرے سے نہ ڈر کلوں سے نہ ڈر وقتی مشکلات دیکھو نا مولا نا روم کی کی کیا بات ہے آئے آئے آپ فرماتے ہمارے کشمیر میں آملے ہیں آملے آپ کو پتا آملے ہوتے ہیں آملے ریڈ بیڑے آملے آپ فرماتے ہیں درخت کے نیچے آملے گرے ہوئے تھے تازے آملے تھے اور ان آملوں کو کیا کیا حکیم صاحب نے اٹھایا ان کے ہاتھ میں آگئے کچھ پھسل گئے کچھ پھسل گئے کچھ ہاتھ میں آگئے جو پھسل گئے ادھر ہی کالے ہو گئے جو ہاتھ میں آگئے تو پھر ہوا کیا کہ حکیم صاحب نے آگ پہ چڑھایا جوش دیا ان کے اندر سے جو کچھ جو فاضل مادہ تھا وہ نکالا اورہ اُبالا پھر کیا کیا پھر شیرہ ڈالا شرکار کی محبت کا آگئے شیرہ ڈالا اچھا پھر کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شیرہ اندر نہیں جاتا تو پھر وہ سنیاں چبھوتے سنیاں چبھوکار اس کے اندر سراخ کر کے تاکہ شیرہ صحیح اندر چلا جائے اللہ اکبر اتنا کچھ کرنے کے بعد پھر چاندی کا ورک اوپر لگا خلافت کا تاج پہنایا گیا ہاں جب تاج پہنایا گیا تو پھر سونے کی برطن میں رکھ کر مالکو نے بادشعوں کے سمنے پیش کر دیا اور انہیں دربار رسالت تک پہنچا دیا اللہ اکبر تو اس لحاظ سے مولانا رو فرماتے ہیں کہ ایک عاملے کو اپنے بادشاہ تک پہنچنے کے لیے مشکلات کا سفر کرنا پڑا کسی کے ہاتھ میں رہ کر تربیت حاصل کرنی پڑی مشکلات دیکھنی پڑی مشکلات جلنی پڑی اور اس کے بعد پھر وہ دربار آلی تک پہنچا دربار تک پہنچنے کے پیچھے سفر کتنا تھا ہاں جی ایک بندہ ازاد خیال ہو اور پھر کہے کہ دو دن کے بعد نہ کچھ کرے چوتھے دن کہے مجھے خواب ہی نہیں ابھی آیا ہاں جی میں نے تو اپنے اندر تبدیلی نہیں دیکھی تب کتہ ہے نا اصحاب کاف کا اس کا ہوا اکبر سابقہ انبیاء میں سے ایک نبی کے اصحاب ہیں ہاں جی ایک نبی کے اصحاب ہیں اور ان کی شان کیا ہے یہ غار میں سوئے ہوئے ہیں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا دل کی تختی پہ لکھنے کی کوشش کرنا وہ غار میں سوئے ہوئے ہیں سورج آتا ہے اللہ ہو اکبر فرشتے ان کی کروٹیں بدلتے فرشتے کروٹیں بدلتے قرآن شریف میں ان کا تذکرہ کتنا خوبصورت انداز میں ہے پہلے نبیوں کے اصحاب کی یہ شان ہے سرکار کے اصحاب کا کیا مقام آئے 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 یہاں تو بنتا ہے بیٹا ایک منٹ یہاں تو بنتا ہے کہ ہم سب ہاتھ اٹھا کر صحابہ کی عزت کو سلامی دیں سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے سلامی دیں سبحان اللہ اللہ آئستہ تھوڑا سا بولیں ایک منٹ جنتی نعرے لگانے والے ہیں جنتی جماعت کے لوگ ہیں اور جنتیوں کے نعرے لگاتے ہیں ہاں جی تو دو زکیوں تک آواز تو پہنچے نعرے جنتی جنتی اچھا پھر اگلی بات جو سنو سبحان اللہ اللہ اکبر کتہ تھا آپ نے واقعات کے سنے ہوئے ہیں اور کافی آپ کے ذہن میں یہ مواد بھی ہوگا لیکن میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے لنگر ہے تو لے لو اس کتے نے ساتھ ہونے کے لئے ارادہ کیا اس سے کہا کہا کہ تم نے اپنی عادت نہیں چھوڑ نہیں میں نہیں بھونکوں گا میں نبیوں کے صحابہ کو بھونکنے والا کتہ نہیں میں نبیوں کے صحابہ کو بھونکنے والا کتہ میں نبیوں کے صحابہ کا عدب کرنے والا کتہ ہوں بھونکوں گا نہیں کتہ ضرور ہوں لیکن نبی کے یاروں کو نہیں بھونکتا کتہ ضرور ہوں لیکن کسی نبی کے صحابی کو نہیں بھونکتا اچھا پھر ساتھ آجو کیا کرو کیا کرو ساتھ آجو آجو ساتھ آگ لیکن جس کے لیے میں بات عرض کر رہا ہوں وہ صرف ایک جملہ عرض کرنے کے لیے آپ کی تربیت کے لیے عرض کر رہا ہوں ساتھ ساتھ رہنے لیے آج اگر ہم بیعت ہوتے ہیں کم ہمیں اپنی عادتیں تو چینج کرنی چاہیے ہم عادتیں نہیں چینج کرتے نسبت کی بات تو کرتے ہیں لیکن عادت کس نے چینج کرنی ہے جو عادت محبوب سے دور کرے کتے نے کہا وہ عادت میں چھوڑ دوں گا محبوب وں کے ساتھ رہوں گا پتا چلا محبوب وں کے ساتھ رہنے کے لیے عادتیں چھوڑ نہیں پڑتی اپنی عادتیں وہی رکھو پھر ساتھ ساتھ نہیں رہتا ہاں جی اس لحاظ سے اب دیکھو کہ مولانا روح فرماتے ہیں کہ وہ عملے جو ہاتھ سے نکل گئے تھے اس نے کہا ہم غیر مقلد ہی ٹھیک ہے اچھا غیر مقلد عملے جو تھے ان کا کیا بنا وہ عقیم صاحب نے جاڑو لگایا سب کو کٹھا کیا گھر جا کے سکا آیا سکا کے پھکی بنائی اور قبض کشا پھکی بن گئی قبض کو گاند کو گسیٹنے کے لئے کام آئی پتا چلا جو کسی کے ہاتھ میں نہیں آتا وہ گاند کے کام ہی آتا ہے پیٹ ٹال کے لئے پھکی بنائی گئی نا ان کی ہاں جن نے کہا ہم تقلید نہیں کر سکتے ہم کسی کے پیچھے نہیں چل سکتے تو پھر وہ کام کس کے آئے گاند صاف کرنے جی اور جنہوں نے مصیبتیں سہلی جنہوں نے پریشانیاں سہلی وہ محبوبوں کے سامنے پہنچ گئے اللہ بہو اکبر نظر آنا چاہیے کرنے میں تو وہ ہیں کہیں وہ آپ کے اس رویے سے ڈسٹریک نہ ہو جائیں تم اپنا ایمان اور اپنی نسلوں کا ایمان بچانے کے لئے جب صحابہ کی شان بیان ہو ہاتھ اٹھا دیں مولا علی کی شان بیان ہو بپر جائیں جب حضور کی عظمت کا بیان ہو دیوانہ وار بولیں پھر ہاتھ اٹھائیں جی میں چیک کر لوں چیک کر لوں نارے ہی داری ہی داری ہی داری تو یہ آپ کی تربیت میں ہونا چاہیے نا آدت بنتی 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 بگڑتی بھی آہستہ آہستہ بنتی بھی آہستہ آہستہ ہے لیکن یہ عادت سبحان اللہ اچھوں کی نقل بھی بندے کو بہت دور پنچا دیتی ہے تو اس لیے جب نارے ہیدری آئندہ لگے نا یا رسول اللہ کی شان بیان ہو تو پھر صرف زبان نہیں کیا کرنا ہے کہو ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ تا کہ پتا چلے داد بھی سننی دے سکتا ہے اور امداد بھی سننی دے سکتا اللہ اکبر اس لحاظ سے اور جو میں امداد کی بات کر رہا ہوں وہ امداد یہ نہیں کر رہا کہ کوئی آپ پیسے دینے کی عادت ڈالے میں کسی اور چیز کی امداد کہہ رہا ہوں اپنے علماء سے محبت یہ اپنی عادت بنائیں اور جب سرکار کا نعرہ لگے نعرہ لگے پتا لگے نعرہ لگے تاجداری ختم نبو ہائے ہائے تاجداری ختم نبو تاجداری ختم نبو تاجداری ختم نبو تاجداری ختم نبو ہائے 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 یہ بارہ ربی الاول شریف کو ایک ہمارے پاس علامہ صاحب ہیں وہ آئے وہ کہنے لگے کہ میں رات کو آج خواب دیکھا ہے مدینہ شریف سے ختم نبو وت کے کچھ جو ہے وہ عزازی شیلتیں ملی ہیں اور ان میں آپ کا بھی نام ہے اور وجہ صرف یہ ہے کہ جب ختم نبو کا نعرہ آپ لگواتے ہیں یا لگاتے ہیں وہ سرکار کو بڑی پسند تاجداری ختم نبو سندہ بار سندہ بار تاجداری ختم نبو سندہ بار سندہ بار اللہ اکبر بات تو انہوں نے کافی لمبی کی اور پھر وہ مقصود نہیں وہ بات کرنے کا ضرورت بھی کوئی نہیں لیکن میں صرف ختم نبوت کے نعرے کے حوالے سے اور سرکار کی شفقتوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ یہ جو تم ہاتھ اٹھاتے ہو یہ حاضری لگتی ہے یہ ایسے نہیں ہوتا حاضری لگتی ہے اور ضرور لگتی ہے بھی ضرور لگتی ہے ہاں جی تو اس میں ذرہ بھی عدم توجہ نہیں ہونی چاہیے کہ دیان ادھر ہو ہاں جی قاضی ایاز اللہ رحمت نے لکھا ہے کہ جب حضور کی شان بیان ہونا تو آنکھ کا قبلہ بھی درست ہو سماعت کا قبلہ بھی درست ہو اور دل کا قبلہ بھی درست ہو دل کے قبلے سے اور آنکھ کے قبلے سے اور سماعت کے قبلے سے کیا مراد ہے کہ جہاں سے حضور کی شان بیان ہو رہی ہو آنکھ کی ٹک ٹکی ادھر ہو سماعت ادھر لگی ہوئی ہو اور دل کا خیال ادھر ہی ہو جدھر حضور کی شان بیان ہو تاجدار ختم نبویت تاجدار ختم نبویت تھک تو نہیں گئے ختم نبویت کے نعرے پر کون تھک سکتا ہے نہ تھک سکتا ہے نہ آک سکتا ہے اللہ اکبر تو بات میرے ذہن میں نسبت کی آئی تھی اور میں عرض کر رہا تھا کہ جس دن یا جس رات کو نسبت ہو جائے آلہ چیز سے نبیوں سے ہو جائے یا ولیوں سے ہو جائے وہ رات بھی آلہ ہو جاتی ہے اس میں ایک سادہ سی مثال اور بڑی عام سی مثال دینے لگا ہوں قرآن شریف سے قرآن شریف میں پتہ ایک رات کا ذکر ہے اور وہ رات رمضان شریف میں آتی ہے اور رمضان شریف کے بھی آخری اشورہ میں آتی ہے آپ کو پتہ ہے وہ کون سی رات ہے آجی تھوڑا جن کو پتہ وہ زور سے بولے وہ لیلت القدر ہے اچھا لیلت القدر کی فضیلت کیوں ہے قرآن شریف خود بیان کر رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ یعنی یہ قدر والی ہے نزولِ قرآن کی وجہ سے اچھا نزولِ قرآن کی وجہ سے ہوا کیا پھر ہوا یہ کہ ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں سے افضل اچھا پھر اس رات کو فرشتے بھی اترتے ہیں تنزل الملائکہ فرشتے بھی اترتے ہیں اور روح حضرت جبریلِ امین بھی آتے ہیں پھر سلامن ہی حتی مطلع الفجر پھر تلوے آفتاب تک سلامتیاں نازل ہوتی ہیں اب میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں وہ بندہ بھی وہی ہے قبلہ بھی وہی ہے ساجد بھی وہی ہے مسجود بھی وہی ہے اسی رب کو سجدہ روز کرتا ہے اسی رب کے سمنے قیام کرتا ہے قبلہ بھی وہی ہے سبحان ربی العالی بھی وہی ہے سبحان ربی العظیم بھی وہی ہے لیکن وہ کیا وجہ ہے کہ ایک رات میں ہزار مہینوں سے افضل ہے سجدے کا وزن کیوں بڑا عبادت کی وقت اور قیمت کیوں بڑھی اس وجہ سے کہ اس رات کو نسبت نزول قرآن سے ہے اور پھر میٹھے میٹھے انداز میں اگر میں کہوں اور آپ کے اب چہرے میں دیکھنے لگا ہوں جس رات کو نسبت نزول قرآن سے ہو وہ اتنی عالی ہے اور جس رات کو نسبت صاحب قرآن سے ہو کیونکہ میں ایک مسئلہ بیان کرنے کے لیے یہ بات آپ کی بارگاہ میں عرض کی ہے تربیت کے لیے بہت سارے ڈڈڈوں کی آوازیں ٹین 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 آتی ہیں تو ہم نے کہا کہ چاکے تھوڑا سا نا جی اس لیے یہ موسمی ڈڈڈو ہوتے ہیں ان کے آوازیں آتی ہیں اور وہ آوازیں کس انداز میں آتی ہیں اس انداز میں آتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو نبی پاک تشریف لائے ماشاءاللہ لیکن ہر سال ہی نبی آتے ہیں ہر سال ہی تم خوشی مناتے ہو ہر سال خوشی منانے کا کیا مقصد ہر سال نبی تو نہیں آتے میں نے کہا ہر سال نبی تو نہیں آتے لیکن لیلہ تل قدر ہر سال آتی ہے لیلہ تل قدر ہر سال آتی ہے کہنے لگا جی لیلہ تل قدر تو ہر سال آتی ہے میں نے کہا کوئی شک کہنے لگا پاک کوئی شک نہیں لیلہ تل قدر تو قرآن میں حدیث میں کہ ہر سال آتی ہے میں نے کہا ہر سال قرآن نازل ہوتا ہے ہر سال قرآن نازل ہوتا ہے ہر سال تو نازل نہیں ہوتا تو میں نے کہا ہر سال وہ برکت وہ رحمت اور وہ لنگر لے کے آتی ہے تو نزول قرآن تو ایک مرتبہ ہوا تو ایک مرتبہ نزول قرآن سے نسبت ہو گئی تو وہ رات جب بھی آتی ہے خالی نہیں آتی میں نے کہا قبر کوئی سامنے رکھ لو ان جماعتوں نے کہا میں نہیں آنا ان لیڈروں نے کام نہیں آنا ان ڈالروں نے کام نہیں آنا جی آج تم بیڑوں کو لعدہ کر کر کے رنگ کر رہے ہو کہ ادھر ادھر یہ کہیا تو یہ کیا کہیں گے یہ کیا کہیں گے اگر تم نزول قرآن والی رات کو مانتے ہو کہ ہر رات آتی ہے ہر سال وہ رات آتی ہے اور وہ خالی نہیں آتی تو جس رات کی نسبت نزول قرآن سے ہے وہ جب بھی آئے خالی نہ آئے تو دکھ تمہیں سرکار سے ہی ہے بغض تمہیں سرکار سے ہی ہے پھر اگر وہ رات نزول قرآن والی چودہ سو سال میں جب بھی آئے برکت لے کے آئے تو بارہ ربی الاول جب بھی آئے خالی آئے خالی آئے گا خالی تو نہیں آئے گا رحمتیں لے کے آئے گا برکتیں لے کے آئے گا قرم نوازیاں لے کے آئے گا اللہ اکبر اور وہ اس کی اس کی ایک اور وجہ بھی ہے خوشی منانے کی ہماری میں کئی مرتبہ عرض کیے دیتا ہوں میں ایک اور انداز سے بھی آج آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا خوشی منانے کی ایک اور وجہ بھی ہے اور وہ وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ امت سال میں ایک مرتبہ کٹھا ہوکے یہ اعلان کرتی ہے کہ جو بارہ ربی الاول کو نعمت ملی تھی وہ موجود ہے وہ نعمت گئی نہیں وہ نعمت موجود ہے اس لیے حضرت توقل شاہ امبالوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ حیات النبی کیا ہے آپ فرمانے لگے حیات النبی کا معنی یہ ہے کہ جس طرح حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں تریسر سالہ زندگی میں حضور کے جسم پاک سے جو فیوز و برقات حضور کی ذات سے جو فیوز و برقات امت کو ملتے رہے فرمایا سرکار کی وفات کے بعد قبر شریف میں آج بھی وہی برقات وہی خیرات وہی لنگر وہی رحمتیں امت کو مل رہی ہیں فرمایا رب قعبہ کی قسم ایک لمحہ بھی انکتا نہیں ہوا ایک لمحہ بھی منقطع نہیں ہوا کہ وہ لنگر کم ہو گیا ہے فرمایا لنگر ہر لمحہ بڑھ رہا ہے رحمتیں بڑھ رہی ہیں کرم نوازیں بڑھ رہی ہیں تو فرمایا جس طرح ظاہری حیات میں رحمتیں مل رہی تھی قبر سے بھی اسی طلاح مل رہی ہیں تو اب بتاؤ ہم خوشی کریں یا غم پھر ہم کیا کریں گے پھر ہم خوشی کریں گے یا غم بولیے ہم خوشی کریں گے نا پھر غم نہیں کریں گے اور غم کرنے میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں جی غم کا جو بیانیا ہے نا مثلا غم یہ سیٹ خالی کرتا ہے کیا کرتا ہے سیٹ خالی کر دیتا ہے غم کا بیانیا مثلا سیٹ خالی ہو گئی کہ وہ چلے گئے تو اب سیٹ خالی ہے تو زہر نائے کی ضرورت ہے غم نیال تلاش کرتا ہے اور نائے کی ڈیمانڈ کرتا ہے غم کا بیانیا لیکن خوشی کا بیانیا کیا ہے دفع ہو جاؤ غم کشکا کریں ہمارے تو ہیں گئی نہیں اللہ اکبر اور ایک بڑے لطف والی بات میں ارز کر دیتا ہوں شاید پہلی بھی ارز کی ہو لیکن آپ ماشاءاللہ جب تصور کریں گے تو ایک نور اور رحمت آئے گی سرکار صحابہ کے پاس دو حسیتوں سے تشریف لائے ہیں ایک روحانی حسیت سے ایک جسمانی حسیت سے لیکن جب جسمانی حسیت سے تشریف لائے اور پھر تشریف لے گئے تو پھر صحابہ کو غم بھی ہوا دو حسیتوں سے صحابہ کے پاس آئے نا لیکن ہمارے پاس ایک حسیت سے ہی آئے روحانی حسیت سے آئے جسمانی حسیت سے ہمارے پاس نہیں آئے صحابہ کے پاس جسمانی حسیت سے بھی آئے روحانی حسیت سے بھی آئے ابھی اگر آپ کی سمجھ شریف میں آیا تو پھر آپ نے سرکار کی شان کا استقبال کرنا ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر بھئی سرکار صحابہ کے پاس تو دو حسیتوں سے آئے جسمانی حسیت سے بھی روحانی حسیت سے بھی ہمارے پاس تو روحانی حسیت سے ہی آئے ہم غم کیوں کریں جب اسے آئے ہیں گے ہی نہیں روحانی حسیت سے بھی عواز تھوڑی شکم ہے سبھانا 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 اب توجہ فرمائیے گا اصل میں یہ بلاد شریف کی جو خوشی ہے یہ ختم نبوت کے عقیدے کو تحفظ فرام کرتی ہے کہ وہ ہیں وہ ہیں وہ ہیں وہ ہیں وہ 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 ہیں تو ہیں تو خوشی ہے اسی لئے ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد اللہ کے رسول تھے ہیں کہتے ہیں یہ اصل میں ہیں کا جو لفظ ہے یہی عقیدہ ختم نبوت اور ملاد شریف اور عقیدہ ختم نبوت بالکل ایسے جسم و روح کی طرح ہیں اور ملاد شریف کی خوشی میں عقیدہ ختم نبوت ہے کہ حضور ہیں ہمیں کسی نئے کی ضرورت حضور 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 سیٹی خالی نہیں وہ اللہ اکبر اس لئے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی نے ایک بڑی بری بات لکھی ہے آپ فرماتے ہیں کہ پہلے انبیئے کرام علیہ السلام جب تشریف لے جاتے تو فرمایا کہ انبیئے کرام کے جانے کے بعد امتیں گمراہ ہو جاتی اور امتیں گمراہ اس لئے ہوتی کہ یہ اللہ کا اپنا قانون ہے کہ نبی کا فیضان اس وقت چلتا ہے جب اس کا تعلق حقیقت محمدیہ سے ہوتا ہے اور فرمایا جب نبی وصال کرتا ہے تو حقیقت محمدیہ کا کنیکشن کٹ جاتا ہے اور حقیقت محمدیہ کا جب کنیکشن کٹتا ہے تو فرمایا پھر ہندیرہ ہوتا ہے امت گمراہ ہو جاتی ہے لیکن فرمایا ہمارے سرکار تاجدار انبیاء تاجدار ختم نبوت آخری نبی بن کے آئے ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے تو جب سرکار تشریف لائے تو حقیقت محمدیہ کا فیضان تو آگئی ساتھ تھا لیکن فرمایا جب دنیا سے گئے باقی نبیوں کی طرح حقیقت محمدیہ جس طرح کا فیضان کٹتا ہے ایسے نہیں فرمایا آج بھی اسی طرح حقیقت محمدیہ کا فیضان ساتھ ہے اور فرمایا اسی وجہ سے آج بھی امت میں اولیاء پیدا ہو رہی ہیں اُرافا پیدا ہو رہی ہیں علماء پیدا ہو رہی ہیں تو فرمایا یہ تسلسل جاری ہے اور اسی لیے فرمایا میری امت گمراہ نہیں ہوگی اور گمراہی پر کٹھی نہیں ہوگی اور گمراہی پر کٹھے نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں وہ تو اسی کی بالعموم ہر لمعہ مومن خوش ہے اور بالخصوص سال کے بعد اور پھر رویل اول شریف میں تجدید آہد کیا جاتا ہے امت کو بتایا جاتا ہے کہ وہ بات سمجھ میں آگئی ہے یا نہیں آئی آجی ٹائم کیا ہوا ہے اللہ اکبر گیارہ منٹ گیارہ منٹ موہ شاہ اللہ حافظ برار صاحب کے والد محترم فرما رہے ہیں کہ گیارہ وجہ تک جانے دیں سبحان اللہ اللہ یہ بھی بڑے مجاہد ہیں ما شاہ اللہ اللہ انہیں برکتے دے جس گلشن میں بیٹھے ہیں آجی یہ بوٹا لگانے والا اللہ پاک انہیں جزائے خیر دے انہیں برکت دے بڑی بات ہے اپنی زمین کو اصل میں یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے یہ کمیٹی جب قبر میں نکلے گی تو لگ پتا جائے آجی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک بزرگو فرماتے ہیں میں گھر میں فروٹ بیجا تو میرے جانے سے پہلے انہوں نے کھا دیا مجھے ملائی نہ مجھے جب نہ ملا تو پھر انہوں نے کیا کیا امیر تھے تو انہوں نے فوراں جا کے مسجد کی جگہ خرید دی جگہ مسجد بنائی کچھ دنوں بعد بنائی تو کسی نے پوچھا اتنی جلدی کیوں بنائی ہے کہنا لگے میں اس اولاد کے حوالے پچھلے دورت کروں گا جو فروٹ نہیں بچا سکی میں زندگی میں رہ کر جنت میں اپنا گھر بنا رہا جو میرے لئے فروٹ نہیں رکھ سکی نہیں سمجھائے اللہ والے آر چیز سے مطلب نکال لیتے سمجھ نکال لیتے آخرت کے لیے کچھ بیجو ایک بزرگ تھے نا تو ان کے مرید اپنے نفس پر انہوں نے ایک قید لگائی تھی کہ مچھلی نہیں کھانی حالا انہیں مچھلی بڑی پسند تھی شاید ان کا نام ہی زنون مصری تھا مچھلی نہیں کھانی تو ایک مرید نے ایک دن بڑھو چاک یا مچھلی بنائی ترلا لیا کہ حضور آج مچھلی کھائیں دیلہ آپ کا بھی بڑا تھا جب مچھلی سامنے آئی نا تو آپ نے ایک فقیر کو بلایا اور بلا کے نا مچھلی اسے دے دی اور فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھا جاؤ اس مرید کے دل میں کچھ بات آئی آنے ہی نہیں چاہیے یار یہاں رکھے یا وہاں رکھے آنے ہی چاہیے نہیں لیکن بعض دفعہ کم ہی ہوتی ہے آج کل تھے ترہی وری فون ٹینڈ نہ ہوئے تو بسم سے آنے ہی شروع ہو جاندے بڑی عجیب چی بات ہے مرید بھی آج کل چائنہ دے ہی نا چائنہ سے مراد میں وہ لے رہا ہوں صحیح ہے نا سلطان باہو جیسا بندہ جاتے رو پڑا کہنے لگا مرید نہیں ملا مرید نہیں ملا سلطان باہو جیسا بندہ ہاں جی اللہ کرے ہم مرید بن جائے ہاں جی اللہ کرے ایسی ہو جائے تو انہوں نے ان کے دل میں خیال آیا کہ حضرت صاحب کاش کھا لیتے تو چلو ان کا یہ خیال تھا کہ چلو حضرت صاحب اتنا عرصہ ہو گیا مچھری نہیں کھائی تو آپ کھا لیتے لیکن آپ نے ایک بری جملہ بولا ہو سکتا آپ کی سمجھ بھی نہ ہے آپ نے فرمایا بیٹا تو نے محبت کی تو میں نے بھی تجھ سے محبت کی تو نے محبت سے مچھلی پیش کی تو فرمایا وہ مچھلی میں نے روڑی پر پھینکنے کی بجائے جنت میں بیج دی روڑی پر پھینکنے کی بجائے کمیٹی ڈال دی آگے بیج دی تو فرمایا میں نے کہا اس نے محبت کی ہے اس کو روڑی پر تو نہیں دیں پھینکنا اسے آگے بیج دیں اسے صدقہ کر دیں اللہ اکبر برحال یہ ہے کہ یہ اللہ کا کرم اور اللہ کا فضل ہے کہ جب کسی کو چنتا ہے تو پھر ایسے انتظامات فرما دیتا ہے ہاں جی تو میں بس تھوڑا سا اور وقت آپ کی جو ہے ماشاءاللہ آپ کی محبتیں ایسی ہیں اور کول پور تو ویسے ہی اور مانگا اور یہ سارے سستے جو ہیں ماشاءاللہ اللہ باقا آپ کو جزائے خیر اطاف فرمائے ہاں جی ملاد شریف میں اکثر اس دفعہ میں نے پیغام دیا ہے میں نے ارض کیا ہے کہ دیکھیں میرے آنے پر آپ نے نارے لگائے پھولوں کی پتیاں اور اتنا استقبال کیا یہ ایک سٹیج یہ ہے ایک سٹیپ یہ ہے لیکن اس سٹیپ پر نہیں رہنا اگلا سٹیپ کیا ہے آپ میرے نارے لگو اللہ اکبر آپ خوش ہو جو حضرت صاحب آئے ہیں اگلی بات ہے کہ حضرت صاحب گل بھی منو حضرت صاحب کی بات بھی مانو اگر بات نہیں ماننی تو محبت کامل ہے یا نہیں خوشی ہے یہ بات ٹھیک ہے ایک محبت کا انداز ہے خوشی ہے لیکن اگلا کیا پرگرام ہے کہ بات بھی مانی جائے مسئلہ یہ ہے کہ حضور کی خوشی ہم کر رہے ہیں حضور آئے حضور آئے حضور آئے اب اگلا سٹیپ کیا ہے کہ ہم حضور کی مرضی کے مطابق رہیں ہم حضور کی بات بھی مانیں ہاتھ نہیں کھڑا کرنا اللہ کرے میری زبان میں اثر پیدا ہو جائے اس طفعہ ربی الاول میں آج کوئی بندہ اپنے دل میں نیت کر لے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں میں حضور کی سنت داڑی شریف رکھوں گا ہاتھ نہیں کھڑا کرنا ہاتھ نہیں کھڑا کرنا اندر اندر ہی سودا کر لینا ہے اندر اندر ہی سودا کر لینا یہ کچھ دن پہلے وزیر آباد پروگرام تھا تو مجھے ایک ساتھی ملے مسجد کے صدر تھے وہ کہنے لگے حضرت صاحب آپ نے پچھلی اسی مسجد میں معافل ہوئی تھی تو میں نے داڑی شریف کا ترلہ لیا تو وہ کہنے لگے کہ میں نے پچھلی ربیو الاول میں نیت کر لی تھی کہ اگلے ربیو الاول سے پہلے پہلے داڑی شریف رکھنی ہاں جی تو اس طرح بھی داڑی رکھ کے بھی ملاد منائے نا یار داڑی شریف ہو جائے ما شاء اللہ دوسرا ایک کام کریں کہ حرام چھوڑ کر ملاد منائے مثلا آپ کو یہ حرام کام حرام کا اتقاب کرتے ہوں گے دیکھنے میں ہو سکتا کر رہے ہوں بولنے میں کر رہے ہوں یا آپ کا تعلق کو ایسا ہو جو حضور کو پسند نہ ہو گوڈن مارننگ گوڈن آئیٹ کہیں ہوتے فٹا فٹ موبائل تکنا ہے جی ہر دو جو لمحے تکنا وہ جس طرح بچے کو پیمپر بدا ہوا ہوتا ہے نا تو بی بی ہر دو منٹ بعد دیکھتی یا لیکت نہیں ہو گیا اسی فیصد یہی حال ہے ہر دوسرے اپ ڈیٹ کیا ہے شبوٹ کے کوئی شہنی پہلے دیکھنے موبائل دیکھنے ہاں جی اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ہے تو ربی الاول شریف میں ارادہ کرو کہ یہ چیز حضور کو پسند نہیں یہ میں چھوڑ رہا ہوں یہ چیز حضور کو پسند نہیں یہ میں چھوڑ رہا ہوں ہو سکتا ہے سرکار کی سواری آ جائے اور ایک اور بات غریبوں کی چونکہ سرکار کا جو بڑی شانے ہیں لیکن سرکار کی ایک جو شان ہے وہ ہے کہ سرکار غریبوں کے آقا ہیں تو اس ملاد میں کوشش کریں اس ملاد میں کوشش کریں کہ آپ کے قربوں جوار میں جی آپ سروے بھی کر سکتے ہیں اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے یا آپ کریانے کی دکان پہ چلے جائیں اور کریانے کی دکان پہ آپ کہیں کہ جی ایدھر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو پیسے نہیں دے سکتا جس کا ادھار بڑا ہے چار بانچ مینے سے اس نے پیسے نہیں دیا چھ مینے سے اس کا کھاتا ہے تو وہ کہے گا جی فلان بیوہ ہے فلان غریب ہے فلان مسکین ہے کوئی نہ کوئی ملی جائے گا اللہ نے اگر آپ کو دیا ہوا ہے تو آپ کہیں جی یہ سارے پیسے لے لیں اور اس کا کھاتا میرے کھاتے میں ڈال دیں اس کا کھاتا صاف کر دیں اور جب وہ بندہ آئے نا تو اس وقت اسے کہنا کہ نبی کا ایک غلام آیا تھا ملاد کی خوشی میں اس نے تیرا کھاتا صاف کر دیا ہے اور اس کھاتے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اسی رات سرکار کی سواری آ جائے اور سرکار فرمائے تو نے ایک غریب کے کھاتے کو اپنے کھاتے میں ڈالا ہے جا میں مدینے والے نے تجھے اپنے کھاتے میں ڈال لیا کیا خیال ہے یار ایک ملاد میں ایک دفعہ ہم آگے تو بڑھ کے دیکھیں جنڈیوں سے آگے نکل کے دیکھیں جنڈوں سے آگے نکل کے دیکھیں کہ ربیالاول آیا ہے جلسہ ہوا ہے نعرے لگائے ہیں جلوس نکالا ہے ادھر ہی رکے نہیں تھوڑا بڑھیں آگے کوشش کریں کہ ہم نے آگے چلنا ہے ہاں جی دیکھئے میں نے بہت سارے تقریباً اس دفعہ ایک سو اکیس طریقے لکھے ہیں جو کوشش کریں گے کہ کبھی تجلیات میں آ جائیں گے یا ویسے لکھ کر ہم دے دیں گے لیکن ایک سو اکیس طریقے لکھے ہیں کہ جن طریقوں میں یہ ہے کہ ہم ملاد شریف کیسے منائیں ہاں جی اللہ اکبر اس میں ایک طریقہ میں نے یہ بھی لکھا ہے کوہو سبحان اللہ اللہ اکبر میں نے یہ طریقہ لکھا ہے کہ اگر آپ کے رشتہ دار نراز ہیں چچا نراز ہیں تایا نراز ہیں پھپو نراز ہیں خالہ نراز ہیں ایکس وائی زیڈ کوئی بھی نراز ہو سکتا ہے جی اور آج کل کے دور میں تو جو ڈبا پی رہے ہیں اور آمل لوگ ہیں انہوں نے اور بیڑا گھر کر دیتا تیرے تھے کچھ فلانے کے تا آئی اوہ فلانے جی کوئی مٹھا آیا سی نا جا تیرا بیڑا گھر کر دودھ آیا سی نا آہ کدھے کدھے وہ مٹھا پہ ہی دے نا کیا عجیب بات ہیں ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جو بسم اللہ اللہ زی اللہ یا در رو سکھا کے گئے ہیں ہاں یقین ہونا چاہیے تھوڑا تو یقین ہونا چاہیے ہاں جی کہ جب رب فائدہ کرنا چاہے تو کوئی نقصان نہیں کر سکتا اور جب رب ازمائش دے تو پھر اس سے کوئی بچا نہیں سکتا ایسے ہی ہے نا ایسے ہی ہے تو اگر آپ کے رشتے دار نراز ہیں مثلا چاچا جی نراز ہیں خالہ نراز ہیں پھپو نراز ہیں کچھ ایسے بھی ہو سکتا ہوں اس معاشرے میں جن سے ماں نراز ہو ہو سکتا کچھ ایسے ہوں جن سے باپ نراز ہو ایسے ہی ہے ہو سکتا ایسے ہوں لیکن ریبیو الول شریف میں اگر کوئی نراز ہے تو ان کو جا کے راضی کر لیں وہ کہیں گی تینوں کیوں ہے نہ کھو جی ملا شریف ہے سمجھ آگئی ہے ملاد بنانا ہے بے شک قصور ان کا ہی ہے بے شک قصور اور ان کا ہی ہوتا ہے ان کا تو ہوتا ہی کوئی نہیں کیا خیال ہے ان کا ہی ہوتا ہے نا ان کا تو ہوتا ہی نہیں تو اس لیے سرکار کی ایک حدیث کا مفہوم سنو حضور فرماتے ہیں اگر بندہ حق پہ ہے اور وہ سلح رحمی کے لیے اپنے رشتہ دار کو رازی کرنے نے اس کے گھر گیا یا اس کا پیغام بھیجا ہے فرمائے ابھی اس کے گھر پہنچا نہیں اللہ نے اس کی بخشش فرما دی یار اپنے اللہ کو رازی کرنے کے لیے اپنے چچا اپنے تایا اپنی پھپو اپنی خالہ اپنے عزیز و قارب سے رازی نام کرو اور ربی الاول تو خاص موقع ہے عیدوں کی عید ہے بہار ہے کیا نورانیت ہے تو اس مہینے میں رشتہ داروں کو رازی کر کے ملاد مناؤ اور ہو سکتا ہے اسی وجہ سے آپ کو حضور کی زیارت ہو جائے ہو سکتا ہے اسی وجہ سے آپ کا رزق کھل جائے ہو سکتا ہے اسی وجہ سے آپ کی کتنی مشکلیں آسان ہو جائیں آجی میں نے حدیثوں میں پڑا ہے کہ جو بندہ صلح رحمی کرتا ہے اپنے رشتہ داروں کو رازی رکھتا ہے یا رکھنے کی کوشش کرتا ہے رہن دے نہیں ہو جے لیکن کوشش جاری رکھو کیا کرو کوشش جاری رکھنی چاہیے اپنے طور پر تو جو بندہ رازی رکھنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اکبر حدیثوں میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے تین نفع دنیا میں دے گا ایک تو اس کے رزق میں برکت دے دے گا دوسرا اس کی اولاد میں صالحیت صالحیت رکھ دے گا نیک نامی رکھ دے گا اور چوتھا فرمایا جاتے وقت اسے ایمان نصیب ہوگا یہ تین فائدے اسے دنیا سے ہی جاتے وقت ملیں گے جو بندہ اپنے رشتہ داروں سے سلح رحمی کرتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کو چاہتا ہے چلو یار رازی ہو جاؤ کوئی نہیں خیر ہے رازی ہو جاؤ کوئی نہیں خیر ہے رازی ہو جاؤ ایک اور بہانہ لگاتے ہیں اوہ جی میں تھے انہوں واسے کر کر کے تھاک گیا ہوں میں ہی کتا جدو کتا ہے تو تو ان سے سعودہ کیوں کرتا ہے تو تو رب کے لئے کر رہا ہے تو نے تو وجہ رب سے لینا ہے ان سے تو نہیں لینا تو اس لئے ایسے وسوسے سے دور رہیں اگر کوئی ایسی ذہن میں سوچ آئے شیطانی سوچ ہوتی ہے اللہ اکبر اپنی میں کو ختم کر کے آپ رشتہ داری نبائیں آپ اپنے وقتی اگر نقصان بھی کرنا پڑتا ہے کر لیں وقتی طور پر اگر آپ کو کچھ تھوڑا ایک سٹیپ پیچھے بھی آنا پڑتا ہے آ جائیں لیکن یہ ہے کہ سلح رحمی کریں سبحان اللہ یہ بہت فائدہ دیتا ہے روحانیت میں ایک مشورہ اور دے دوں آپ کے قریب اگر سیزادے ہوں سیزادے سبحان اللہ اے تگڑے شاہ جی نہیں وڈی گڈی وڈی گڈی آجی وہ امیر کبیر ہے نا لیکن میں جن کی بات کر رہا ہوں میں ان کو مسکین بھی نہیں کہہ سکتا مستحق بھی نہیں کہہ سکتا لیکن آپ سمجھ تو گئے ہیں کہ میں کہنا چاہتا ہوں ایسے سیزادے ان کے گھر میں ایک دو مہینے کا راشن انہیں دے دیں کیوں ہے جی کہیں جی ملا شریف نہیں ملا شریف ہے ایسے ہی ہے اچھا پھر ایک اور طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ ملا شریف کی نیت سے اپنے اس مدرسے سے تعاون کریں کیا کریں ویسے جتنے کولپور والے ہیں وہ آت کھڑے کریں جو کولپور واہ واہ اسیفی سے تو کولپور بیٹھا ہوا ہے اسیفی سے تو کولپور ہے یعنی کولپور سے مراد یہ مہنگا کولپور اور یہ سارے سارے آت کھڑا کرو جو کرب ہو جوار کریں واہ دوسرا سمجھے سہنو کار ڈیسڈیا اچھا بس آت نیچے کرو میں نے آپ کو دیکھنا تھا ما شاء اللہ میں عرض کر رہا ہوں دیکھیں آپ کا یہ مدرسہ چل رہا ہے اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے اللہ نے آپ کو نوازا ہوا ہے یار انہیں ہی بندے ہیں ہی استادان دی تنخواہ بھی نہیں پورے کر سکتے میں ویسے مشورہ دوں گا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ خود ہی آج سے ہی چونکہ شروع جب کرنا ہے تو آج سے ہی کرنا ہے کالتوں کبھی آئی نہیں نا آج سے ہی آپ لسٹ بنا لیں اور آپ پانچ سو رپیا یا ہزار رپیا ما شاء اللہ یہ جتنے بندے ہیں ما شاء اللہ وہ مدرسی کے دیں تو نظام چل جائے گا مہینے کے دیتے رہے تو یار ایک کپ چائے کا روز کسی کو پلائیں تو کتنا بنتا ہے ایک کپ چائے کتنا بنتا ہے آجی ایک کپ کنے تھا آجی آجی شہر علی چلو پجاز پچاس رپے کا تو روز چائے کا کپ کتنا بنتا ہے یار میں پندرہ سو تو کہہ نہیں رہا میں نے تو ظاہر کہہ رہا ہوں یار ایک نبی پاک کے مہمانوں کو آپ ایک کپ چائے بھی نہیں پلا سکتے روز روز ایک کپ چائے پلانی ہے بس طالب علم کو جی ایک کپ چائے ایک کپ چائے روز ایک طالب علم کو پلانی ہے اور مہینے کا کٹھا ہزا رپے یا پندرہ سو رپے یار کوئی زیادہ ہے ایک بزرگوں کے بارے میں میں پڑھ رہا تھا انہوں نے فرمایا جس جگہ مدرسہ ہو حضور فرماتے ہیں وہ مدرسہ نہیں وہ میرا دسترخان ہے وہاں جو لنگر دیتا ہے فرمایا وہ مجھے ڈائریکٹ پہنچتا ہے تو کیا ہم ارادہ کر سکتے ہیں آج کے انشاءاللہ ایک کپ چائے کا روز پلایا کریں گے مہینے روز ایک کپ روز آنا کا سوچ لو سوچ کے دروشی پڑھو سوچ کے جواب سوچ کے دینا ہے جذباتی جواب نہیں دینا لیکن ایک اور بات بھی ہے یہ کمیٹی جو آپ ڈال رہے ہیں ایک کپ چائے کی روز آنا حضور کے میمان کو دے رہے ہو سرکار کے لنگر خانے میں دے رہے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں دا دنیا آگے کتنا نصیب ہوگا اور آپ کی رحمتیں کتنی ہوں گی برکتیں کتنی ہوگی اللہ اکبر کوئی ایسے ہیں جو آج نیت کرتے ہیں کہ روز کا ایک کپ چائے کا ہم حضور کے میمانوں کو دیں گے ہاتھ کھڑا کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کوئی کہنے کی ضرورت ہی نہیں آپ نے خود ہی دینا شروع کر دیں ان کے نام لکھنا شروع کر دیں ایسی ترتیب بنا لیں آدھا کپ والے بھی ہیں کوئی نہیں آدھا کپ سے مراد کہ ایک دن چھوڑ کے ایک کپ دیں پندرہ دن دے دیں پندرہ دن حضور کے طالب علم کو سرکار کے دسترخان میں سرکار کے لنگر میں ایک دن چھوڑ کے ایک کپ کوئی ایسا بندہ ہے آدھا کڑے کرو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اچھا جی ایک کپ چھوڑ کے کتنا بنتا ہے ساڑھے ساتھ ساڑھے ساتھ سو کے زیادہ مہینے بعد دین ہے اللہ اکبر یہ تو طالب علم جیب خرچ بھی دے دیتے ہیں پاکٹ منی جسے کہتے ہیں آج کل تو پاکٹ منی بھی پتا نہیں صبح کتنی لیتے ہیں بچے کتنی لیتے ہیں داس روپے اللہ اکبر روز پاکٹ منی بھی اگر آپ نے بیٹے کو سو روپے دو تم سرکار کے طالب علم کو سو روپے پچاس روپے بھی نہیں روز کے دے سکتے پچیس روپے بھی سرکار کے طالب علم کے لیے نہیں لگا سکتے اپنے گھروں میں غلے رکھو روز کے بے شک بیس پچیس روپے جامعہ سیدو شہدہ کے ڈال دیا کرو غلے بنا کے مہینے کے بعد وہی غلہ خالی کیا آکے جمع کرا دیا ہر گھر میں رکھ لو اور روز مندہ دو سپندر بیس پچاس ڈالے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا پتا بھی نہیں لگتا ہاں جی روز کا صدقہ بھی نکل جاتا ہے اور اللہ پاک آسانیہ بھی پیدا فرما دیتا تو آپ ملاد کی نیت سے سرکار کے قرب کی نیت سے ہاں جی ایسا کریں تو انشاءاللہ بہاریں آئیں گی تاجداری ختم نبویت ستا بات ستا بات تاجداری ختم نبویت ستا بات ستا بات واہ واہ شبحان اللہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے خیر نازل فرما دے اور ہمیں برقات عطا فرمائے ما شاءاللہ یہ اللہ کی فضل سے اتنا خوبصورت ادارہ چل رہا ہے طلبات طلبات بچے بچگیاں ما شاءاللہ تو ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے آج تک کتنے بچے حفظ کر گئے جی ما شاءاللہ سات بچی حافظ قرآن بن گئے دو بچیاں ما شاءاللہ درست نظامی کے ستائیس بچے بچیوں کے داخلے بھیج دی ہیں درست نظامی کے ما شاءاللہ ما شاءاللہ آج ترہ کر لو ہاں جی اور باقی جتنے پیسے بچے نے دو چار لاکھ رپیہ اپنی والدہ یا والد کے لیے آپ مدرسے میں آئے ہیں تو کہیں گے اس کا کتنا خرچہ مہینہ ہے کہا جی اتنا ہے ہاں جی میری والدہ کے لیے چھ مہینہ کا خرچہ رکھ لے طالب علموں کو دے دو اس دسویں سے دس گناہ نہیں ہزار گناہ آپ کو فائدہ ہوگا جب تک بچے پڑھتے رہیں گے آپ کی ماں کی قبر روشن ہو آپ کی باپ کی قبر روشن ہوگی آپ کے جانے والوں کو عصال سواب کا ایسے نا سلسلہ لگ جائے گا میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر گفتگو ختم کرنے لگاؤں ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں لیکن ایک ویسے مثال دینے لگاؤں آج ہماری تبلیغ سے کوشش سے بہت ساری جگہوں پر فائدہ ہو رہا ہے میں ایک تحدیث نعمت کے طور پر ارز کر رہا ہوں باہر کے ممالک میں فائدہ ہو رہا ہے ادھر فائدہ ہو رہا ہے یہ ساری کی ساری جو ہیں فوائد نصیب ہو رہے ہیں ایک منٹ کے لیے مجھے بتائیں کہ جب ہم پڑھتے رہے جن لوگوں نے اس وقت مدرسے میں خرچ گیا بتاؤ کہ آج ان کو کتنا نفع قبر میں مل رہا ہے کتنا فائدہ مل رہا ہے کیسا ان کا سودا تھا کیسا انہوں نے کام کیا تو اسی طرح آپ طلبہ پر خرچ کرو یا امرے دے ٹکٹاں تو نکلو ہے قوم امرے کے ٹکٹ سے نکل جاؤ دے لویا کرو کوئی اکا دکھو جو چار سال بعد بالکل نہیں منع کر رہا لیکن ناوی دیو جو غیر ہے اپنے مدرسے آباد کرو اے جڑا لاکھ دو لاکھ عمرے دا پیکج دندے ہو ٹکٹ دندے ہو ہاں جی میں بہت سختی نہیں کرتا بہت دفعہ نربی بھی کر دیتا ہوں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا سچی بات ہے پسند نہیں کرتا میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے مدرسے کو نا سنیوں کے مدرسوں میں آج اتنی ضرورت ہے اتنی ضرورت ہے اتنی ضرورت ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کتنی ضرورت ہے تو ہو سکتا ہے آپ ایک عمرے کا ٹکٹ نکال کر بندے کو بھیج رہے ہیں تو آپ وہی درس میں دیں طالب علموں کو دیں نبی پاک کے یہ طالبہ پڑھیں حضور کے وارث پڑھیں تو جن کے وارث ہیں وہ خود آ جائیں اس لئے اپنی تھوڑی تبدیلی لے کے ہو رفامز کرو اس طرح کی معاملات ہم نے بہتر کرنے ہیں انشاءاللہ آج سے ارادہ کرو جتنے ہیں سنگی ہو ما شاءاللہ وہ سارے وضائف پورے کروگے کچھ سنگی ایسے ہیں مجھارے وہ شروع کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں شروع کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں لیکن کوشش جارے رکھو چھوڑنا نہیں وضائف پورے کرو نماز کی ببندی کرو ویسے ایک بات میں بڑی موبت سے کہنے لگا ہوں امتی وہ جو نبی کی عزت کرائے شگرد وہ جو استاز کی مرید وہ جو پیر کی یہ کہنا نہ پڑے کہ یار تو حضرت صاحب کا مرید ہو جا اگلے کو خوشبو ایسی آئے کہ یار تو کتے جانا میں نے بھی اتھلیا جائے ایسا بن جائے اور ایسی کوشش کرو ہمیں ایسے مرید چاہیے مارکیٹنگ والے ایجنٹ نہیں چاہیے میں یہ نہیں کہتا اچھی نیت کے لیے کسی کی ذہن سازی کرنا کرنے چاہیے سارا سسلہ کرنے چاہیے لیکن میں جس چیز کو پسند کرتا ہوں وہ یہ کہتا ہوں زبان سے کسی کو یہ نہ کہو بیعت ہو کردار ایسا ہو کہ اگلا خود بہت کہے یار تجھ سے بڑی خوشبو آ رہی ہے مجھے بھی اس خوشبو والی جگہ پہ لے جا تو اگر نسبتیں وہ ایسی رکھنے والا تو وہ اٹھے ہی نہ لماز ہی نہ پڑے ہاں جی وہ صحیح نظر ہی نہ آئے تو پھر کیا فائدہ اللہ اکبر اس لیے اپنی نسبت کا تقدس اور اپنی نسبت کا خیال رکھو اور پھر ہمارا بھی خیال رکھو ہاں جی ہمارا بھی بولو خیال رکھو کہ چلو عزت تو نہیں اتنی زیادہ کروا سکتے بیزتی تو نہ کروائیں سمجھ آگئی ہے یا نہیں آئی ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بہت برقات اتا فرمائے اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزید محبت اتا فرمائے اگر دو زانوں بیٹھ سکتے ہیں تو ماشاءاللہ اگر چار زانوں آپ آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں لیکن دو زانوں لنگر زیادہ ملتا ہے اللہ اللہ ایک منٹ عدب ہے توجہ توجہ سے ذکر کریں یہ کوئی ایک روٹین نہیں ہے اللہ کی ذات کو ہم یاد کر رہے ہیں تو اس کی انوارات ہمارے دلوں پہ پڑھنے ہیں ایک نسبت اور مشایق کی عیسائی میں ہم بیٹھیں تو اپنے دل کو حاضر رکھیں اور دل پر بارش کا تصور کریں اور ہر خیال نکالیں آنکھیں بند کریں اللہ 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 حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ذکر ایسے کرو جیسے دیوانیں کرتے ہیں تو یہ دیوانوں کی طرح تو ذکر ہو نہیں رہا عقل مندوں کی طرح ہو رہا ہے اللہ کیا ذکر ایسے کرو سبحان اللہ وہ جلت کا بلو بہو اللہ 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 اچھے جی آپ کو دعوت بھی دینی ہے قبول فرمائیں گے مرکز میں نا جی گجراج شریف میں تین نومبر یہ گیارویں مہینہ کی تین تاریخ بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے ماشاءاللہ جلسے دستار فضیلت اور بڑی گیارویں شریف آپ سب نے تشریف لانا ہے علماء ماشاءاللہ کوشش کر کے کافلے تیار کریں وہ محنت کریں کوشش کریں اور اس دفعہ جگہ کم ہونے کی وجہ سے ہم مارکی میں کر رہے ہیں یہ جلال پر جٹان روڈ شروع ہوتے ہی رضا مارکی ہے تو تین نومبر بروز جمعہ مغرب کی نماز آپ نے ادھر پڑھنی ہے ترتیب ایسے بنانی ہے ٹھیک ہے جی آف صاحب آہ ماشاءاللہ چوینڈا بھی جتنے ماشاءاللہ سارے ہیں آپ سب تشریف لائیں ارادہ کریں خاص لنگر ہے خاص خاص الخاص سب نے تشریف لانا ہے باغوال بھی آیا ہوا ہے ماشاءاللہ باغوال سے تو ماشاءاللہ باغوال کافی آگے جا رہا ہے ماشاءاللہ اللہ برکت دینے اب زیادہ بندے نا ہر بندہ گیارہ بندے لیا ہے کتنے گیارویں بڑی گیارویں ہیں نا کتنے سباناللہ اللہ اکبر اللہ پاک آپ کو برکتیں دے انشاءاللہ یہ جلدی ملاقات ایک دو دن بعد ہونے لگی ہے میرے خلال سترہ طریقہ پروگرام سترہ طریقہ یہ کون سا گوہ تو اتھے جانا ہے تو نعرہ گیارو��� بہت بہت ، بہت 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 اللہ اللہ کا شکر ہے ہماری بخشش کے لیے یہ جذبہ بھی کام آس شبحان اللہ تاجدار ختم نبوہ ڈبل آواز تاجدار ختم نبوہ تاجدار ختم نبوہ یا حسن 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک آپ کو بہت برکات عطا فرمائے آپ نے آگے نہیں آنا اپنی جگہوں پہ کھڑے ہونا ہے نہ پیچھے نہ آگے اور سلام آنکھیں بند کر کے پڑنا ہے سبحان اللہ جانے رحمت پہلا خواہ کھو سلام شمعع بزم حیدہ یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن سلام مصطفیہ جانے رحمت پہلا کھو سلام شمعع بز میں ہے داعت پہلا وہ رضا جس نے لکھا یہ پیارا سلام وہ رضا جس نے لکھا یہ پیارا سلام ان کی نورانی تربت پہلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا وہ جن کے آنے سے دونوں جہان سج گئے جن کے آنے سے دونوں جہان سج گئے کملی والے کی آمد پہلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا شبِ اصرہ جان رحمت پہلا آمد پہلا شبِ اصرہ کے دولہ پہلا آمد پہلا ہمدو رود نوشہ بز میں جنت پہلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا جان رحمت پہلا غوثِ عظم امام اتو کا ونوں کا غوثِ عظم امام اتو کا ونوں کا جلوائے شانِ قدرت پہلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا السلامِ سبزِ غمبدِ کے مکین السلامِ رحمتن لِلعالمین یا اِلَا صدقہِ اِلَا اِلَا عَلِ رسول اور یہ سلامِ آج زانا ہو قبول موسیقی 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 سب بارگاہوں میں درجہ پہ درجہ پہ اشکتے ہیں اپنے سلسلہ کے تمام مشاہد کی بارگاہوں میں حاضرین کی جتنے متعلقین صاحب ایمان پردہ فرما گئے حافظ برار صاحب کی ہمشیرہ صاحبہ کے دشتہ انتقال فرما گئے اللہ رحمہ کی روح کو بھی اس کا سواب ہیسکتے ہیں اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما جنت الفردوس میں اور جتنے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں اللہ جن کے متعلقین بالخصوص والدین جن کے چلے گئے سب کے ارواح کو اس کا سواب پیشتے ہیں میری والدہ صاحبہ مرحمہ کی روح کو بھی اس کا سواب پیشتے ہیں محمد علامہ عوض کی روح کو بھی اس کا سواب پیشتے ہیں یا اللہ حضور کے وسیلہ سے جتنے احباب یہاں حاضر ہیں اللہ ظاہری باطنی شفایاں تاف فرما دے گروہ میں رحمت کا نزول فرما دے مشکلات آسان فرما دے اللہ یہ جو گلشن لگا ہے صدا بہار فرما دے لوگوں کے دلوں میں تو نے ہی محبت پیدا فرمائی ہے اللہ اس نے استقامت تاف فرما یہاں بچے بچییں پڑ رہی ہیں اللہ اس ادارے کو مزید کامیابیت تاف فرما یا اللہ مزید مخلصین پیدا فرما مزید محبین پیدا فرما مزید جانسار پیدا فرما اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے اس مدرسہ کو خود کفیل فرما دے اللہ اپنے فضل سے مالا مال فرما جہاں سے روشنیوں کے جہان آباد ہو جائیں اللہ جتنے سنگی ہیں سب کو پانچ وقت باجمات نماز نصیب فرما تحجد کی دولت اتا فرما قرآن شیف پڑھنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ حضور کے وسیلہ سے جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں دلی نیک جائز خواہشات جو بھی دل میں رکھتے ہیں اللہ پولی فرما بہت شاری سنگیوں نے برونی ملک سے دعا کے لیے پیغام بیجا ہے اللہ سب کے تو نام بھی جانتا ہے قوم بھی جانتا ہے ان کے خدمات بھی جانتا ہے اللہ سب کا بڑا پار فرما شب کی مشکلیں آسان فرما دین و دنیا بہتر فرما سب کے لیے آسانیوں کی دعا ہے یا اللہ سب کے لیے رحمتوں کی دعا ہے سب کے گھروں میں برکتوں کی دعا ہے اللہ جس جس سرکار کے غلام نے آج چہرہ سجانے کی نیت کی اللہ اس کو استقامت دے دیں اور سرکار کے جلوے بھی اسے نصیب فرما دیں جس مندے نے جو ارادہ نیک کیا ہے کہ سرکار کے ملاد کے صدقے یہ کام میں چھوڑ دوں گا اللہ انہیں توفیق دے دیں اللہ انہیں توفیق دے دیں اللہ استقامت دا فرما دیں اللہم انا نسأل اقلفا وعالیہ وی اصحابی اجمعین برحمت کیا عمدی وعالیہ وی اصحابی اجمعین یا اللہ بیماروں کو شفاہ آتا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں سے انہیں نجات اتا فرما بالخصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے لئے دعا ہے اللہ اپنے فضل سے خزانہ غیب سے ان کی مدد فرما دے خزانہ غیب سے مدد فرما مسلمان حکمرانوں کو غیرت و حمیت نصیب فرما کندل علماء مفقر سلام بحر العلوم حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی محمد شرف آسف صاحب جلالی زیدہ شرفوہ کو صحت و شفاہ اللہ مزید عطا فرما دے اللہ صحت و شفاہ عطا فرما دے دیگر علماء حق کا جتنے بھی ہیں اللہ سب کو شفاہ عطا فرما دے یا حضرت امیر اہل سنت کا سایہ دراز فرما دے اللہ اپنے خاص فضل اکرم سے مالا مال فرما خاص فضل اکرم سے مالا مال فرما رب اغفر ورحم وانتا خیر الرحمین وصل اللہ الحبیبی محمد وعالی موسیقی 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 موسیقی